یہ دیکھنے کی قوت بھی اللہ نے عطا فرمائی دیکھو اللہ اکبر یہ روشنی آنکھ کی کتنی عظیم چیز ہے کتنی عظیم چیز ہے آپ مجھے بتائیے جن آنکھوں نے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ لیا وہ آنکھیں کتنی خوش نصیب ہوں گے آنکھیں کتنی خوش نصیب آنکھیں کتنی عظیم نعمت ہیں کتنی عظیم نعمت ہیں اللہ نے آنکھ دے کر بھی امتحان لیا ہے کہ دیکھو میرا بندہ دیکھتا کیا ہے کیا دیکھتا ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خاص کر ان نوجوانوں سے میں بدگمان تو نہیں ہوں لیکن جو نوجوان بھٹک جاتا ہے اور نہ جانے کیا کیا دیکھتا ہے میں اس سے پوچھتا ہوں ذرا بتاؤ قیامت میں اللہ عزبہ جلل پوچھے گا آنکھوں سے کیا دیکھا تھا کیا جواب دیں گے اللہ نے یہ آنکھیں دیکھنے کے لیے دی کیا دیکھو اسے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نظر الیل المصحف عبادتن آنکھوں سے قرآن دیکھنا عبادت ہے ان نظر الیل القعبت عبادتن قابے کو دیکھنا بھی عبادت ہے ان نظر الیل والدین عبادتن ماں باپ کے چہرے کو شفقت و محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے ان نظر الیل علماء عبادتن علماء باعمل کے چہرے کی زیارت بھی عبادت ہے جسے دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھ رہے اور آج ہماری قوم کیا دیکھ رہی ہے مجھے نہیں آنکھ دیکھ کر اللہ امتحان لے رہا ہے اللہ امتحان لے رہا ہے ہم اس دنیا میں امتحان گاہ کے اندر ہیں آرام گاہ میں نہیں جملے پر توجہ چاہوں گا امتحان گاہ کے اندر ہیں آرام گاہ میں نہیں ہیں ہم نے اس کو آرام گاہ سمجھ لیا ہے نا بابا یہ آرام گاہ نہیں ہے یہ امتحان گاہ ہے ساخت امتحان کی جگہ ہے ساخت آزمائیس کی جگہ ہے لمحہ لمحہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے قدم قدم پر ہمارا امتحان ہو رہا ہے برائیہ ہمیں آواز دیتی ہیں گناہ ہمیں آواز دیتا ہے آؤ میری طرف آ جاؤ اللہ فرماتا ہے میرے بندے اس طرف نہ جانا ہم نفس کی آواز پر لبے کہ کر شیطان کی آواز پر لبے کہ کر اس طرف بڑھ جاتے ہیں جہاں شیطان کہتا ہے اور اس طرف بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جہاں رحمان بلا رہا ہے اور بڑھنے کے لیے